اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بچوں کے اخلاقی تربیت کے متعلق بہت سارے آداب اور بہت سارے مسائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلا مسئلہ اخلاقی تربیت کے سلسلے میں بچوں کے بستر الگ کر دینے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے جب بچے دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ کے نبی سعاصم نے کہا کہ ان کی بستر جو ہے الگ کر دی جائیں یہ سنن نبی دعوت کی صحیح روایت اللہ ما مناوی رحمت اللہ علیم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہیں کہ بچے جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے وہ بستر الگ کر دیں جن میں وہ سوتے ہیں یہ حکم جو ہے اس خواہ سے اور اس خدشے کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ بہنیں ہو ان کے بہنیں سو رہی ہوں تو ان کی شہوت نہ بڑھا کٹھیں اسی طرح اللہ ما تی بی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اس حدیث میں بچپن ہی میں نماز پڑھنے اور بشتر الگ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ بچے جو ہے یہ عدب سیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی پابندی کریں اور مخلوق کے درمیان لوگوں کے ساتھ کیسے رہن سہن ان کا کیسہ ہو یہ طریقہ بھی جو ہے سیکھ جائیں ان سے بس سکیں تو یہ حکمت ہے اسی طرح بچوں کو سونے کی سلسلے میں پیٹ کے بل سونے سے رکا گیا ابوزر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے اور میں اس وقت اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مجھے ہلکا ساتھ اپنے پاؤں سے آپ نے مجھے مارا اور کہا اے جنیدیب آپ کا نام جندب تھا تذغیر کے سہے کے ساتھ آپ نے خطاب کی اور کہا یقینا یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں ابن ماجہ ہی کی روایت کہ اس طرح لیٹنے کو جو ہے اللہ ناپسند کر دیں اسی طریقے سے بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ ہر چیز ہر اچھی چیز جو ہے اپنی داہنے ہاتھ سے جو ہے انجام دیں کھانے پینے کا مسئلہ ہو کوئی بھی اچھی چیز اس میں جو ہے داہنے ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے اور جو بھی مکروح چیزیں ہیں ناپسند چیزیں ہیں اس کا استعمال جو ہے بائیں ہاتھ سے ہو اس پر جو ہے بچوں کو بھارا جائیں عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے مربی فرما تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی ہر اچھا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا ہو کنگی کرنا ہو اب جوتہ پہننا ہو ہر اچھا کام جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے جو ہے انجام دیتے تھے اسی کو پسند کرتے تھے تو بچوں کو جو ہے اسی پر ابھارا جائیں اور اس طرح کھانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں کہ دہنے ہاتھ کا استعمال ہو بائیں ہاتھ سے بچیں کیونکہ شیطان جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کو اسلامی طور تاریخی سکھائے جائیں غیر مسلموں کی جو مشابہت جہاں ہوتی ہیں چاہے لباس میں ہو چاہے دیگر جو کام ہیں جہاں غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہیں بچوں کو اس سے روکا جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور کفار کی مشابہت سے آپ نے منع کیا اور جو بھی مشابہت اختیار کریں گے ان کا شمارونی میں سے ہوگا من تشبہ بقومن فوامنہم تو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں بچوں کو بچپن ہی سے ان کی نگرانی کی جائیں اور ان کی تربیت اسلامی اصول اور احکامات پر کی جائیں اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کو بہت سارے جو بری اخلاقی غیر اخلاقی صفات ہیں مظاہریں ہیں اور بری جو عادتیں ہیں مثلا جھوڑ بولنا جھوڑی کرنا گالی گلوج کرنا اس طرح کے جو بھی برے حرکات ہیں ان سے روکا جائیں علاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ جھوڑ سے بچو کیونکہ جھوڑ جو ہے انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہاں تک انسان اور برائی انسان کو جہنم تک رہنمائی کرتی ہیں اور کوئی جھوڑ بولتا رہتا ہے اس کے عادت بن جاتی ہیں یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوڑوں میں سے شمار کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس طرح چوری کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو ہے عام حکم دیا ہے وَسْسَارِخُ وَسْسَارِخَةُ فَخْتَوْا عَيْدِهُمَا جِزَاءً بِمَا قَسَّبَا نَكْلَا مِنَ اللَّهُ کہ چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے جو ہے ہاتھ کار دیا جائیں یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صاحب نے کہا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیں صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیں کیسے دے سکتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ وہ دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں انتخاب لیتے ہوئے دوسرا جو ہے اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو اس طرح وہ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں تو بچپن ہی سے جو ہیں اچھے جملے اچھے کلمات زبان سے نکالنے کی ترقیب دی جائیں گالی گلوں سے جو ہیں منع کیا جائیں اور سخت جو ہے اس پر پابندی لگائی جائیں اسی طرح بچوں کو جو ہیں دوسروں کو برے ناموں سے برے القاب سے پکارنے سے روکا جائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس بات کا حکم دیا اولا تنا بزو بالالقاب کہ آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکاروں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو کسی ایسے نام سے اور ایسی صفت سے جو ہیں بلائے جو اس کو ناپسند ہو تو جب اپنے لئے ناپسند ہے تو دوسروں کو بھی جو ہیں ایسے القاب سے جو ہیں ملقب نہ کریں اسی طرح بچوں کو جو ہیں فضول بیجا جو ہیں گفتگو سے منع کیا جائیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات کا ذکر اللہ نے کیا سورہ مومنون میں کہا کہ اللہ کے نیک بندے مومن بندے وہ ہیں جو ہر خسم کے غلط اور لغو جو ہیں کاموں سے اقوال سے باتوں سے جو ہیں بچتے ہیں تو یہ اچھی صفت ہے کہ انسان جو ہیں بیجا گفتگو کرنے سے بچے لغو اور جس میں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہیں ہے کسی کا نہ اس کی ذات کا نہ دوسروں کا اس سے بچا جائے اس پر بچوں کو جو ہیں تربیت کی جائے اس بات پر اسی طرح بچوں کو جو ہیں فضول کام چھوڑنے کی تربیت دی جائے شروع میں جو حدیث میں نے پڑی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں صحیح ابن ماجہ میں ابن ماجہ کی صحیح روایت اللہ علمالوانی رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کی نبی صاحب نے کہا من حسن اسلام المرعی ترکوہما لایانی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی فضول کام کو چھوڑ دیں اس طرح اخلاقی تربیت کے سلسلے میں اور کچھ مسائل ہیں احکامات ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر ہوگا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانو میں جو بھی اچھے اخلاق و عادات ہیں اس پر خود اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی اسلامی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق تا فرمائیں آمین سم آمین و ما علینا اللہ البلاہ المبین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی